اسے میں تین سو میں کروں گا ایک کرکٹ کے ذریعے سے دوسرا جو ہماری ڈومیسٹک ایشوز ہیں اور تیسرا جو ہمارے انٹرنیشنل ایشوز ہیں جنرلی ڈومیسٹک سے شروع کریے جب اس سال ہمارے چار ایبجیکٹرز تھے سب سے پہلا یہ تھا کہ ہم نے اپنے کانسٹیوشن کو ریفارم کروانا تھا وہ ہو گیا آگسٹ میں کچھ ٹائم لگا آگسٹ میں ہمارا نیا کانسٹیوشن اپروو ہو گیا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گورننٹ سٹرکچرز تھے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پی سی بی کو اکاؤنٹوبل کرنا وہ بہت ضروری چیز تھی لوگ سمجھتے تھے کہ پی سی بی میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اب ہمارے فانیشل سٹیٹمنٹس ہمارے اکاؤنٹس پبلش ہوتے ہیں ویب سائٹ پر میرا اپنا خرچہ پبلش ہوتے ہیں تو ہم ٹوٹلی اکاؤنٹوبل ہیں اپنے سٹیکھولڈرز کو تیسرا کہ جو سٹرکچر ہم لا رہے تھے ایک کوپرٹ سٹرکچر کے بٹوین چیرمن اور جو آپریشنل ٹیم ہیں ان میں کلیر ڈیلیگیشن ڈیوٹیز ہوں اس وجہ سے ہم نے وسیم خان کو رکھا بڑے ایکسپیرنس رکخش فرکتا duesعیشنل ٹیٹ کرکٹ امیستینلat inefficient میں ہے اس جب چادتہ ہے اور ان میں رلی ہونس نیتuire دیر سٹرکٹر س quando اکاؤنٹس پر決رwerم شے پہل آنٹم کی نیتری ان کو رہے ہیں جو یوری سکرمن سے گناتے ہیں ان میں نے گناتے ہیں جو چیرمن کے پاس comp برمی سے کہ ڈیلیجی ہے وہ ان کو ہنڈ grenades کھی Lauye یہ پتھی انگرس ایک چیῖ کو ہنچو پر ہِّit نگو پس ہے وہ بھی نئے ہیں تو پاکستان اور ماشاءاللہ انہوں نے سیٹل آن ہو گئے ہیں اور اس سے بورڈ کو بہت فائدہ ہوگا ان کے آنے سے اور اس کے نیچے ہم پوری پروفیشنل ٹیم بنا رہے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان لانے میں بڑا ہمارے لئے ایک بڑا اہم اور بڑا ضروری قدم تھا کہ اس کو ہم لوگ ڈیلیور کریں اور بڑی خوشی کی بات ہے ہم لوگوں نے یہاں دیکھا ہے کہ ٹیسٹ میچ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ میچز آنے سے پاکستان میں کرکٹ واپس آ گئی ہے اب ٹاکنگ آبڈ کرکٹ جینوری میں یہاں آپ کو یاد ہے کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم آئی تھی اور جب وہ لوگ واپس گئے وہ کراچی میں کھیلے تھے میچز یہیں اور بڑا اچھی میموریز لے کے گئے اور بڑا پوزیٹیو میسیج ان نے دیا اپنے بورڈ کو بھی اور دوسرے ملکوں کو بھی اس کے بعد پی ایس ایل کے ہم نے آٹھ میچز یہاں کرائے تھے کیونکہ وہاں کچھ ہمارے سیکیورٹی ٹینشنز تھی تو لاہور کے میچز ہمیں یہاں شفٹ کرنے پڑے جس کھلے دل سے کراچی کے لوگوں نے کراچی کی ایڈمنسٹریشن نے یہاں پی ایس ایل کو اپنا بنایا اور ویلکم کیا اور کامیاب کیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس سے جو دنیا کو میسیج گیا کہ پاکستان میں کرکٹ بلکل تیار ہے ہونے کے لیے وہ بڑا پہفل میسیج تھا آٹھ میچز کراچی میں کھیلے گئے صرف فورن پلیئرز دی تھے فورن ٹیکنیشنز تھے براڈکاسٹرز تھے وہ سب آئے کسی کو کوئی کسی کی فکر نہیں تھی کرکٹنگ پرسپیکٹیو سے اگر ہم لوگ آگے بڑھیں اس کے بعد ہم لوگ نے یو اے ای میں آسٹریلیا کے ساتھ او ڈی آئیز کھیلے پھر ہم لوگوں نے انگلنڈ میں جا کے کھیلے آنفورشنٹلی وہ ہماری پرفارمنسز اچھی نہیں تھی آنگر ورل کپ سے پہلے خاص طور پر ورل کپ کے جو کیمپین شروع ہوا شروع میں ہم لوگوں نے ایک رانگ فٹ پر کہہ دیں شروع گیا ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھا نہیں کھیلے پہلے تین میچز ہم لوگ ٹھیک نہیں کھیلے بر اس کے بعد ہم سب میچز جیتے اور ہم لوگ جو جو پاکستان نے کوالیفائی نہیں کیا فور سیمیز وہ تھا سمپلی بکاوز رن ریٹ کی وجہ سے اگر ہم لوگ اپنے او یہ میں نہیں کہتا کہ ایکسیپٹیبل تھا ہمارا پرفارمنس بہتر ہو سکتا تھا مگر دی فیکٹ ایس کہ ہم ان ٹائم اپروف کرتے گئے آ کر یہاں اس کے بعد ہم لوگ سری لینکا کے گینس کھیلے کراچی میں او ڈی آئی سیریز جیتے ٹی ٹوینٹی انفرشنٹلی ہم لوگوں نے سٹرگل کیا لاہور میں مگر اس میں سری لینکان ٹیم، جنگ ٹیم بہت اچھا کھیلی they outplayed us credit where it's due آسٹریلیا بہت بہت ہی ڈسپوائنٹنگ تھا ہمارا ٹور بر اسے ہم جو بات ایکسپوز ہوئی جو لیسنز ہم نے ٹیک وے کی ہیں کہ ہماری pitches اور wickets جب سے ٹھیک نہیں ہوں گی اور international competitive level کی نہیں ہوں گی تو ہمارا cricket ہمیشہ باہر جا کے سٹرگل کرے گا اور جو آسٹریلیا میں ہوا وہ south africa میں بھی ہو چکا تھا ہمارے ساتھ تو اس کے لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہر سے منگائیں گے لائیں گے pitch consultants پاکستان کی wickets کو دیکھیں اور ہمیں ایسی wickets ملیں کہ جب ہماری ٹیم آسٹریلیا جاتی ہے south africa جاتی ہے انگلینڈ جاتی ہے تو ہمارے players کے لیے اس میں کوئی issues نہیں ہوں so cricket کی ذریعے بہت activities ہوئی ہیں اس کے senior ٹیم کے علاوہ ہماری women's team ملیسیا میں کھیل رہی ہے انگلینڈ کے خلاف بنگلہ دیش کی women's team آئی تھی پاکستان very successful job اور ان کے under 16 team آئی تھی so بہت کرکٹ ہوئی ہے پاکستان میں اور پاکستان team جس میں شامل تھی پچھلے سال میں performance not always acceptable results not acceptable یہ بہتر ہونے چاہیے ہیں جو آج کراچی بھی ہم جیتے ہیں اس سے مجھے امید ہے کہ this is one step towards consolidation and improvement اور اس سب کا جو genesis ہوگا جو روٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارے domestic cricket میں اگر ہمارا domestic cricket strong ہوا تکڑا ہوا high quality cricket کھلی جائے ہماری جو international team میں وہ خود ہی بہتر ہوگی تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت investment کی ہے in a very short time کہ اس سال جو ہم نے revamp کیا domestic cricket کو اس کو آگے لے کے جانا بہتی سکسیسول قائد آزمین ٹروفی ہوئی ہے اس میں ہم نے دو تین بڑے fundamental changes کی ہیں ایک تو quality versus quantity secondly the use of coocoubera balls جو ہم زادتہ internationally ہوتے ہیں اس نوالا اب یہ ہو رہا ہے کہ ballers کو favor نہیں کر رہا پہلے ہوتا تھا کہ matches دو تین دن میں ختم ہو رہے ہیں اب چار دن جانے ہیں چار دن جانے سے ہوتے کہ spinners کو opportunity مل رہی ہے to come into play the highest wicket taker جو قائد آزمین ٹروفی میں ہے is a spinner تو already fundamental changes آ رہے ہیں lack of spinners پاکستان کے لیے challenge ہے اس کو پر ہمیں کام کرنا پڑے گا مگر وہ domestic cricket سے ہی ہوگا ٹھیک جہاں تک international cricket کی بات ہے اور پاکستان's international standing آج pcb icc کی پانچ committees پر representative ہے یہ کبھی نہیں ہوا پہلے اتنی committees پر پاکستان کے نمائندے ہوں تین پر میں ہوں میں icc کی finance and marketing committee کو chair کر رہا ہوں is the most influential committee اس کے علاوہ میں icc کی audit committee پر ہوں اور ابھی ایک governance review group بنایا گیا اس پر بھی میں شامل اس میں بھی میں شامل ہوں وسیم خان icc کی women's cricket میں involved ہیں سلمان نصیر ہمارے جو legal consular in house وہ icc کے safeguarding oversight committee ہے اس میں involved ہیں سو پاکستان کی آواز پھر سنی جا رہی ہے جو اتنے سال ہم لوگ خاموش تھے ہماری آواز تھی بھی اگر تو بہت کم تھی تو اب ہمیں ایک international platform مل رہا ہے ایک credibility مل رہی ہے پاکستان کو through the icc اس کے علاوہ وسیم کے آنے سے یہ فائدہ ہوئا ہے کہ وہ respected ہیں ساری دنیا میں تو جب وہ بات کرتے ہیں cricket australia بھی ان نے کافی ٹائم بزارا تھا آسٹریلیا میں وہ کافی لوگوں سے وہاں ملے ہیں اس سے ان کا comfort level پاکستان آنے میں بہت بڑھ گیا ہے اب بات چل رہی ہے وسیم کی کہ ہم regular a team tours کریں آسٹریلیا کے خلاف انگلنڈ کے خلاف ساؤتھ آفرکہ کے خلاف کیونکہ ان تین ملکوں میں ہم سٹرگل کرتے ہیں اگر ہمارے young players یہ opportunities ملے کہ وہاں جا کے کھیلیں یہ a team programs تو اس سے پاکستان کرکٹ کی بہت بہتری ہوگی اسی طرح mcc کی ٹیم آ لی ہے پاکستان اگلے سال اور مجھے امید ہے کہ بنگلہ دیش پہ آئے گی سو پاکستان میں سب سے بہتر طریقہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈیویلپ کرنے کے لیے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور جیسے وہ آئے گا تو جو ہمارے فینس ہیں جو سب سے بڑے سٹیکھولڈر ہیں پاکستان کرکٹ میں جب وہ اپنے ہیروز کو دیکھیں گے کہ وہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں تو اور ان کا پیشن کرکٹ کلے بڑھے گا جو ہمارے پلیئرز ہیں جنہوں نے دس دس سال سے ان کے لیے ایک بڑا یہ ریولیشن ہے ان کے لیے بھی ایک لرننگ کرو ہے مگر یہ سب قدم جو ہمیں لیے ہیں ٹائم لگے گا مگر مجھے پوری امید ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے چلیں گے اگلے دو سال میں سب سے بڑا چیلنج تھا وہ سری لینکا کو یہاں لانا اسی ٹیم پر حملہ ہوا تھا دو ہزار ناؤوں میں مارچ میں تو ان کا آنا یہاں پاول کرکٹ کھیلی ٹی ٹوئنٹی اور او ڈی آئے اس سے ان کو تسلیح ہو گئی کہ یہاں ٹیسٹ کرکٹ بھی کوئی ان کو فکر نہیں ہے میرے لئے جو بڑی سب سے بڑی اچھیپن تھی جو دو ٹیسٹ میچ ہوئے اس سے ساری دنیا کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان سیف پاکستان is ready for international کرکٹ اور انشاءاللہ اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے شورٹ ٹرم میں ٹارگٹ سٹف ہیں خواہش سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہم جیتے ہیں اپنے میچز جیتے ہیں سیریز جیتے ہیں اور انشاءاللہ سیریز بنگلہ دیش کے حلاف ہے اس کے بعد ہم لوگ انگلینڈ جا رہے ہیں اور انگلینڈ میں ہمیشہ ٹیم نے اچھا کیا ہے ٹیم کے لئے چیلنج بھی ہوگا کیونکہ کئی ایسے پلیئر ہوں گے جو پہلی دفع جا رہے ہوں گے وہاں ان کو ان کنڈیشن پر ایکسپوشن نہیں ملا آج تک مگر کے پی آئی ایس تو یہ ہوں گے کہ انشاءاللہ جا کے وہاں پرفارم اچھا کریں اور سیریز جیت کے آئیں اس میں کوئی فج نہیں ہو سکتا ٹارگٹ پڑے سیمپل ہے کہ ہم نے جیتنا ہے اس کے لئے ہمیں منٹل تفنس سائیکلوجیکلی میچز کو اپروچ کرنا سٹرونگ لیڈرشپ یہ سب ہمیں بلڈ اپ کرنی پڑیں گی یہ کچھ چیزیں ہو سکیں گی اوور نائٹ کچھ نہیں ہوں گی کچھ میں ٹائم لگے گا مگر اٹلیس ہمیں ایک فوکس اپروچ سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں تب پی سی بی کا ہے یہاں ابھی افیشنسیز ہم نے بہت لانی ہے اب ری اسیسمنٹ ہو گئی ہے ری ایویشنز ہوئی ہیں اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح کرکٹ کو آگے لے کے بڑھنا ہے جہاں ویلیو فو منی ہو پیسی زائے نہ ہو اور ٹرانسپیرنٹ اور کھلی طرح اکاؤنٹو بیلیٹی کے ساتھ ہم رو کام کریں کرکٹ بہت ہو رہا ہے مگر جو ہمارا چیلنج ہے کہ کنسسٹنسی لانا اور پروفارمنس ڈیلیور کرنا وہ ہماری ٹی مینجمنٹ کے لیے ہمارے پلیئرس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ پروفیشنلز ہیں پلیئرس جتنا یہ زیادہ کھیلیں گے جتنا ان کو زیادہ ایکسپوشیز میں دیکھا اتنے یہ ٹف ہوں گے مجھے امید ہے جو ہمارے ینگسٹرز آ رہے ہیں ایک کہتے ہیں نا نظر آ رہی ہے کہ کچھ نسیم شاہ نے جیسا بولنگ کی ہے اس میچ میں اس کا پروٹیچل نظر آ گیا اب ہمیں وہ کنسسٹنسی لانی ہے پروفارمنس میں جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پاکستان لیکنگ ہے آج سپننرز میں اور آل راونڈرز میں جب سے حفیظ گئے ہیں اور ایک دو ملک گئے ہیں تو ایک گیپ آ گیا ہمارے کرکٹ میں اس کو فل کرنا ہے یہ اس الیکٹرز کیلئے چیلنج ہے مگر اس چیلنج کو اگر وہ کامیابی سے سکسیسفولی ڈیل کر سکیں تو پاکستان کرکٹ کی بہتری ہوگی اس میں یہ میں نے پچھلے سالی اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس سال اگلے سال ٹوینٹی میں سارا پی ایس ایل پاکستان میں کھلیں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ پورا ہوگا یہاں ہم لوگوں نے دو نئے وینیوز اناؤنس کر دی ہیں ملتان اور راول پنڈی مجھے امید ہے کہ ٹوینٹی وین میں چھ وینیوز ہوں گے ہر ایک ٹیم کا اپنا ہوم گراؤن ہوگا ایونچولی پی ایس ایل کی میچز کی اونرشپ میں چاہتا ہوں ہمارے فینچائزز کے پاس اپنے ہوم گراؤنڈ ہوں اپنی ہوم سپورٹ اپنے فالوز ہوں اسی سے یہ برینڈ کی ویلیوز بڑھیں گی جو اس سال بڑی خوشی کی بات تھی کہ چار سو پچیس اوورسیز پلیئرز نے ریجسٹر کیا تھا کہ وہ پی ایس ایل میں کھیلنا چاہتے ہیں اس سے بڑا کوئی انڈوسمنٹ پاکستان کرکٹلے ہو نہیں سکتا جو لوگ کہتے ہیں کہ سیف ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو جواب سامنے آ گیا کہ چار سو پچیس انٹرنیشنل پلیئرز سمجھتے تھے کہ پاکستان سیف ہے وہ آکے کھیلنا چاہتے ہیں ان میں سے ٹھیک ہے سیف ہے کہ پاکستان کرکٹلے ہو ہوں گے مگر جو انٹرنس دکھایا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ میں اب وہ سیریس ہے تو پی ایس ایل برینڈ کو تکڑا کرنا ہے ہم نے پی ایس ایل کا اپنا رول ہے کرکٹ میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بلینٹ کیا جائے بداں ڈومیسٹک کرکٹ سمجھ اب اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح کیا جائے کہ جو ہائپ اور انتھوزیازم اور سپورٹ پی ایس ایل کا ہے وہ ہم ڈومیسٹک کرکٹ پہ لائیں پاکستان کے لئے دو ہزار انیس سکر دیکھا جائے دو ہزار انیس سکر دیکھا جائے دو ہزار انیس سکر دیکھا جائے اوورال ان ٹیسٹ کرکٹ اگر دیکھیں تو جس طرح پرپورم کرتے ہوا رہا تھا پاکستان ایک ڈیفکل سیریس تھی ساؤت افریکا کی اور آسٹریلیا اور فینلی ہم نے چرا فینش کیا وہ اچھا کیا سیری لنکا اگر دیکھے جائے تو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ وائٹ بول کرکٹ میں بھی دیکھیں تو جو ہم ایک لیکجری انجوائی کر رہے تھے جس میں کہ ہمارے اوپنرز بڑا اچھا ایک سٹارٹس تھے اوورال فخر زمان بڑی اچھی فارم میں تھا اور پاکستان بڑا زبردست کرتی رہا اور ملوکپ میں اور ملوکپ میں ملوکیں جو ہم آپ اسٹریلیا سی سیریز کھیلے پہ انگلینڈ سے کھیلے اور ملوکپ میں غلط ٹائم پہ کچھ ہمارے جو مین پلیئرز جن پہ ہم بینک کر رہے تھے ہم نے چیمپینس ٹروی جیتی حسین ایلی فخر زمان آئوٹ فرم شاداب خان بڑے امپورڈنٹ سٹیج پہ جس کی وجہ سے ہماری پرفارمس سفر کی ٹی ٹوینٹی میں بھی سفر کی نو داؤٹ کہ ٹی ٹوینٹی میں سٹل ہم مینج کیا ہم نے وی ریمین نمبر ون ان ٹی ٹوینٹی سٹر آؤٹ دی یار بٹ اوورال اگر دیکھیں تو ہماری جو جس طریقے سے ون ریش ہوتی وہ کام ہوئی ہم نے میرا خواہد میں نو کے دس میچ کیلے اور صرف ایک جیتا ٹی ٹوینٹی میں گو کہ ہم بہت زیادہ آگے تھے پوائنٹس ٹیبل پہ اور اس کی ورے سے ہم سٹل ہم نے وہ پوزیشن ہم نے پہنے ریٹین کی But I think تف یئر تھا Going فردر I think we need to improve a lot of things In cricket especially with the red ball and white ball Still this team has enough potential اور کچھ ینگ لڑکے آ رہے ہیں I think ابھی اپنی جگہ بنا رہے ہیں ٹرنیسٹر کرکٹ میں هوپفولی ہوپفولی جو انڈ پہ ہمیں فینش کیا جب ہم نے تو جو چیزیں نظر آئی ہیں کافی ہمیں ایک اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان ٹیم کا اس ینگ ٹیم کا سپیشلی دوہزار اعزم میں اگر دیکھا جائے تو اوورال جو پروفورمس آپ کے پاس ایک میگا سٹار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشن کرکٹ میں جو جس نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے منوایا بابر اعظم کی پروفورمسز جس طرح کی انٹرنیشن کھیلا وہ امپورٹن انٹرنیشن ورلڈ کپ اور اس کے بعد انڈ جس طریقے سے کیا منوایا اپنے آپ کو آسٹریلیا میں از ایس بیٹس بیٹس میں پاکستان پاکستان یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جو گوڈ نیوز ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نئے کچھ بولرز ہمارے پاس ایسے آئے ہیں فائنلی جو ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے نسیم شاہ نے لاس ٹیس میں پانچ آؤٹ کی ہیں شاہین ورلڈ کپ میں اس کی پرفورمسز جو وائیڈ بال کرکٹ وہ اس سے پہلے کھیلا ہے پر ساتھ افریقہ میں گلمس نظر آئے ہیں اسے ٹیسٹ بولرز ہمارے میں بہترین کیا ہے جس طریقے سے اس نے بولنگ آسٹریلیا میں کی اور پھر یہاں پہ انڈ کیا ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ایتینک کہ یہ ہے ایتینک ہے وہاں گوڈ نیوز اور ہوبفولی کہ یہ ان پہ ہم بینک کریں گے اور آگے یہ پاکستان کے لیے بڑا کچھ کریں گے تو اوورال ایتینک ہی آر آئیت ٹریک جیسے جیسے ستلڈ ڈاؤن ہوں گے more cricket more in long formats we still need to do lot of work in wide ball cricket especially in t20 cricket before going into the world cup i think retaining number one slot still in the whole year no doubt performance is an issue still it's a big positive for us and hereís ہم آگے چل سکتے ہیں اور آگے اس کو لے کے جا سکتے ہیں رزوان آیا ہے رزوان کی جو پرفارمنس تھی آسٹریلیا میں I think that was something very good for us پھر اگر ہم دیکھیں overall white ball cricket میں later stages پہ جس طریقے سے افتخار آیا اور جس طریقے سے آسٹریلیا میں کھیلا ہے I think T20 cricket میں that was also a plus for us یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم بیل کر سکتے ہیں اس ٹیم کو کچھ اور ایڈیشنز ہوں تھوڑے سا اور مچیور ہوں ہماری یہ لڑکے I think we can go a long way it was tough I think overall اگر دیکھیں تو finish اچھا کیا ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں جو ہم نے steps لیے جو تھوڑے بہت decisions کیے جس میں کوئی بڑے مشکل decisions بھی تھے اتنا young balling attack اس کو کھلانا اور پھر I think اختتام اچھا ہوا but overall اگر دیکھیں تو tough time تھا وہ اس لیے کہ جب آپ کی especially جو players آپ کے ان فارم جن کی بیسیس پہ آپ پچھلے دو سال میں ڈومینیٹ کر رہے ہوں ڈیفرنٹ فارمیٹس میں اور سرڈنلی وہ سارے وہ ڈاؤن ہو جائیں اپنی فارم میں اور کی پرفورمسز ڈاؤن ہو جائیں وائیڈ بال کرکٹ میں ٹوٹلی وہ ڈیپینڈڈان بابر انڈ فخر زمان especially in terms of strike rates فخر زمان کی بڑی contributions تھی but in the world cup and after world cup وہ سٹرگل کیا انہوں نے تھوڑا سا جس کی وجہ سے ہم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یا ورنڈے میں ہمیں کافی مشکل ہوئی اور کچھ سینئر پلیز بھی جیسے شویب ملک پرفارم نہیں کر پایا وہاں پہ world cup میں تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو کافی جو ہے پرابلمس ہیں پھر ہماری جو مین بالنگ ڈپارٹمنٹ جس حسین علی جو کہ ہمارا ٹاپ پرفارمر تھا اس سے پچھلے سال میں اس کا آؤٹ آف فارم ہونا اور شہداب کا آؤٹ آف فارم ہونا آئی تنک اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہی یاسر شاہ کا ٹیسٹ کرکٹ میں تھوڑی سی فارم اس کی خراب ہونے کی وجہ سے اس میں بڑی تو یہ سارے وہ پرابلمس تھے کہ وہ میرے آتے ہی ہمارے سامنے کھڑے تھے اور لانگر ورزن تھا یا شورٹر ورزن اس کو فیکس کرنا بڑا ہی ایک ڈیفیکلڈ ہمارے لیے مسئلہ تھا اور آئی تنک وہ جو ریزرلٹس شروع میں آئے کچھ ٹرائ آؤٹس کی ہیں ہم نے ڈیفرنڈ لڑکوں کو ڈیفرنڈ کمبینیشنز پھر سرفراز اس کی بھی جو فارم تھی اس کا بھی نہ ہونا اور وہ انڈر پریشر ہونا اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا پاکستان ٹیم کو جو افیکٹ ہویا وہ زیادہ ہو اور آئی تنک جو ڈیفیکلڈ ٹائم تھا وہ ٹیم نے بھی فیس کیا میں نے بھی فیس کیا بٹ ای تنک سلولی ہیار گیٹنگ دیا لیکن چیلنجز ہیں آپ کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنجز وہ یہ ہے کہ کانٹینیویسلی جو سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کی کرکٹ ہونی چاہیے اب جیسے بنگلہ دیش کا بھی سٹیل شورٹ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے کہ ہم کھیلنے چاہ رہے ہیں بڑی بڑی دیر کے بعد ہم یہ چار ٹیس میچز کھیلیں اور دو گھر میں کھیلیں ہیں اور پھر اگر بریک آئے گی تو آئی تنک دیس نوٹ گوڈ فر پاکستان ٹیم ان ٹیسک رکٹ سپیشلی جب آپ چار چار مہینے کی گیپ سے کھیلتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ وہ پرابلمز بڑھتی جاتی ہیں آپ کی ٹیم ڈیولپ نہیں ہو سکتی مومنٹم نہیں آپ کو ملتا اسی طریقے سے ہماری جو اب انگلنڈ سیریز ہوگی ظاہر ہے اور اسے پہلے نیدلینڈ میں کھیلنے جا رہے ہیں وہ ساری چیز بڑا ایمپورٹن ہے مارے لی اس کے بعد ہمارے لی بڑے ایمپورٹنٹ شریز اور ورل کپ سپیشلی ٹی ٹوینٹی ورل کپ ہے تو آئz think this is the time this is the time سپیشلی بیفور پی ایسل اور آفتر پی ایسل جو ہمارے پاس کوئی دو اک مہینے کا سلوٹ آئے گا جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ we need to really find out all the solutions مل جاتے ہیں اور اگر ہمیں انڈیا کی پوائنٹس مل جاتے ہیں ہفلی وہ مل جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ we will directly qualify for the world cup اور میخان یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہوگی پاکستان ٹیم کے لئے کہ وہ لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے کبھی میں ڈائریکٹلی کوالیفائی نہیں کیا اور میخان سے پاکستان have been performing very well on the last two year اور recently ہم نے بڑا اچھی cricket کھے لیا against west indies even serrlanka اور ہم لوگ نے جو ساتھ افریقا میں سیریز کے لئے میکان سے وہ بہت اچھی کھے لئے کیونکہ ساتھ افریقا میں جا کے ان سے میچیز جیتنا ایک بہت بڑی اچھیومنٹ تھی اور اس کے بعد ابھی انگلینڈ میں لوگ کھیل رہے ہیں اور ابھی جو لاشم بنگلہ دیش کے لئے میں سیریز بہت اچھی رہی تو اسمہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے مطبع ازا کیپٹن اور جو پلیئر سے ان کے کیا فیلنگ سیریز ہم لوگ ویسٹرنی سے جیتے ہیں ہماری ہوم سیریز تھی اور جو بھنگلہ دیش کے سابی سیریز تھی تو پلیئر سے کیسا ایکسپیرینس رہا ہے یہ ویسٹرنیز کی تیٹو انڈی سیریز تھی جب ہم نے پاکستان میں شٹارٹ گیا ہے تو جب یاد پیلا مچ ہم لوگ کو توڑی نرف سیکھ کہ ہم پاکستان میں کھیلی نہیں ہوئے تھے تو لڑکے میں کافی نرف سیکھتے کہ کہ ہم کیا کریں اور اس وقت ہماری لیے کتنا امپورٹنٹ ہے مومنس کریر کے لیے پرفارم کرنا اپنے ہی پاکستان میں کر رہے ہیں تو کتنا اپنا سٹینڈر ہمیں اپنا شو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے میں بہاں پر بڑی سب لڑکیوں نے ریلیزیشن کی اور انہیں رسپونسیبیلیٹی لی اور نیکس دو میچے ہم آؤٹسٹینڈنگ کے لیے ایک میچ ٹائے ہو گیا تھا اور نے بہت زیادہ تمارا مند کے لیلیزی تھی کیا کرنے ہم اللہ Show ہم عمد کو بہت زیادہ ہییورڈا ہے ثانbra زیادہ ہم لوگوں نے two WS اس کے خلاب میں جانئے ہر ایک کی كانت طور پر ہر SM تو مشت trem وcias اس کے لیے پاکستان قطع کودے Ioves پقی چلپ کر گر س attend اور میرے اور اسیت نپس چیز وچے NP پچی جو لی زند Plans بھی Lots کے بہت سی ٹائے پیٹ اور ایتنا من الدجار میں نابد جلد کیونکہ ہم لوگوں کو بالکل عادت نہیں تھی کہ ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کے سامنے کھیلنا لیکن ایکسائیٹمنٹ بھی اتنی زیادہ تھی لیکن سب کو یہ ریلیزیشن تھی کہ ہم لوگوں نے وومن سکرکٹنگ کا سٹینڈیڈا وہ شو کرنا ہے کہ کیا ہے پاک سب وومن سکرکٹنگ مخال سے وہ بہت اچھا ہم لوگوں نے شو کیا اور وہاں پر پیشنلیز کے اس میں نیدرڈار اور صدر امین بہت اچھا کھیل ہیں اس نور پہ اور صدر امین انفیکٹبھی فرس سنچلی کی ہے اور نیسکس کیا تھا دو ونہ انتی سکتبھی بہت اچھا کیا دونوں پلیر آف دا سی لیسی ان میں اس کے بعد ساورت فریقہ جب گئے تو جانے سے پہلے میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ ہم لوگ اتنا اچھا کرنے والے ہیں اور مجھے یہ تھا کہ ہم لوگ فائٹ کرے پہ رزلٹ کا میں نے بہت زیادہ نہیں سوچا تھا لیکن جب وہ وہاں پر گئے اور جب وہاں پر گئے اور ان کو ہم لوگوں نے میخواہ سے ایٹی ایٹی اور سیونٹی آرڈن سے ہم نے ان کو آؤٹ کیا ان کی کنڈیشن سے ہی ہے میخواہ سے وہ جو کانفیڈنس اور بوش ہم لوگوں کو ملا ہے اور سانا نے اس مائچ پر چاروٹی لیتی ہے اور میرے ایکسپیرینس بولر کا ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا اور وہاں سے پر جب وہ ہمیں مومنٹ ہے میرے سانا نے جو اوپن کیا بولی میں اس بڑا آتو مائچ کے لیے مطلب 265 ہم نے ایسے کبھی بھی اتنی ٹیم شراؤنگ ٹیم کے خلاف کا بھی چیز نہیں کیا تو میخواہ سے وہاں سے ایک ٹیم نے سیل بلیف پکڑا اور جس طرح لڑکیوں نے پر فارم کیا اس میں آ لیا جو ایدیا کی پارٹنرشپ اور اینڈ میں سانا کی کانفیشن اور نشرا کا چھکا جو بہت امپورٹن ہے دو بولوں میں ہمیں آٹھ رن چاہید ہے اور کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا لیکن در اس مہیں خال سے لڑکوں نے اس سطح پر فارم کیا اور رسپونس بڑا اچھا دیا ٹی ٹونٹی سیریز بھی ہم لوگ ٹو ون تھے آئیس اور اس کے مامنوں نے ٹو ٹو کیا علاش میں وہ لوگ جید گئے اور نیدہ نے بھی آتھ رہا ہے نیدہ نے وہاں پر جس طور ٹی پونٹی سیریز ہو سیلی کے لیے آؤٹسٹینڈنگ مطلب ایک نیکس لیول کی وہ پلین ازر آئی اس نے بہت اچھا بیٹنگ میں رسپونسبلیٹی لیے اور جو کہ آپ کی تی ٹوینٹی کرکٹ کی رکوائرمنٹ جیسے نیدہ ارم اور آلیا انہوں نے زبردست پاور ہیٹنگ کا ہم لوگ وہاں پر یوز کر کے دیا تھا میں بہت اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ آپ کی یہ لڑکیں فلیرش کہنی ہے اور رسپونسبلیٹی لیے جس سے جو آپ کی جو ریزلٹس وہ بہت میٹر کہہ لے اسے میں خلال یہ چیز بہت کہ ہماری پاور ہیٹنگ تی ٹوینٹی میں کتی امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللو کوشش جہی ہے کہ آگے جیسے بھی انگلینڈ کی سیریز ابھی ہم بنگلہ دیش کے سیریز کے لیے وہ بھی کافی اچھا ہم لوگوں نے کھیلا وہاں پر اور ڈیفرنٹ پرفرمیرز دے ہم لوگے لیے دوس میں جو ریزا نے بہت اچھا پرفرم کیا جیسے انگلینڈ کی سیریز میں ابھی ہم انڈ کر رہے ہیں ایر کا میں خلال سے ریزلٹس اس طریقے سے نہیں آسکے ہم لوگ کے لیے لیکن اور اور گرہ میں اندر کی بات دیکھو ہم لوگ نے بہت امپروف کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کن کن جگہوں پر لائک کیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ مومنٹس کو چھوڑے ہیں بڑی ٹیم اخلاح میں ان مومنٹس کو کیششن کہنا تاکہ ہم ان ٹیم میں کو پکڑ سکے اور کافی اچھا سال رہا ہے پاکستان ٹرکٹ کے لیے اچھا امد کافی اچھا مطلب پاکستان ٹرکٹ کے لیے تو آپ نے بھی کافی اس میں دیکھ لیا تو آپ کھلے بھی ہوئے تو اب آپ کو مومنٹس ٹرکٹ کا سٹینڈڈ اور کس طریقے سے لگتا ہے کتا ہے کتا ہے بہت امپروفمنٹ آئی ہیں جب ہم لوگ کھل دیتے تو بلکل ہم لوگ لیکن اب یہ اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ اتنا اچھا کھیلوں کہ ینگ شرز آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مارے رول موڈل سامنے ہیں تو اس لیے ہماری ینگ شرز کافی اچھے آ رہے ہیں اور اگر آپ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں اور میں بہت ادھا گریٹ فور ہوں مسٹر عیسان ماننگ کی اور سر وسیم کان کی کم جب بھی سیلیکشن کے میٹے ان کے پاس جاتے ہیں وومنٹ کی کوئی بھی پرابلم لے کے اس میں ہمیں فردر امپروف کرنا ہے وہ بڑا ان کا ہمیشہ سے پوزیٹیو آنسر ہوتا ہے وہ بڑی پریوریٹی دیتے ہیں وومنس ٹرکیٹ کو جسے آپ کو بہت ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے ڈیلی آنانسیز بڑھا دی ہیں بزنیس لاس ٹریول ہو گیا ہے اور جتنے ہماری میچیز ہو رہے ہیں ہم لوگ ان سے جب بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں گراؤنڈ چاہیے یا ہمیں میچی چاہیے دومیسٹک چاہیے وہ ہمیشہ سے بڑے ویلکم ہو کے وومنس ٹرکیٹ پر کام کرتے ہیں تو یہ بڑا پوزیٹیو سائن ہے کہ پی سی بی کے لوگ وومنس ٹرکیٹ کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ سپورٹ بڑی ضرورت ہے اور اروج بھی بہت وائٹل رول پلے کر رہی ہے وومنس ٹرکیٹ کی ڈیویلپنٹ میں ابھی جس طرح سے زونل اکیڈمیز لگی ہیں فائی دیفرنٹ سیٹیز میں دیکھو بس میں اس سے ایک فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے جو لڑکیں انہا وہ دیلی بیسی پرولی رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب میں بھی کرکٹ ہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ لڑکیں کے لئے گراؤنڈ عویلیب لی تھا ایک سپرڈ جگہ نہیں تھی تو اب لڑکیں کے لئے الگ سے گراؤنڈ عویلیب لی بھی آیا الگا پرکٹس کر رہے ہیں اور جو کوچیز لگایا گیا ہیں وہ کوالیفائیڈ کوچیز میں پرکٹس کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو پریکٹیس کرتے ہو جہاں پاکستانی کیم میں تو اسی لیول کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کا پریکٹیس کرائیں اور میں خان سے اس کا سب سے پوزیٹیو جو ریزلٹ ہوئی ہے کہ ہماری جو جنگ سر آرہے ہیں کیونکہ کوالیٹی بہت اچھی ہے یہ ہماری گراش روٹ پر بجے سے کام ہونا شروع پاکستانی نے ٹورز کی ہے مطلب یہ بہت اچھا سائن ہے کہ ہم لوگ پاکستان جو گئی امرجن کی ہے ابھی انڈر 18 کروائی دوسرین 17 کروائی اسی لنا کہ جو دومیسٹک کنہمنٹس ہو رہے ہیں لڑکوں کو کنفیڈنس ہیں کہ آپ خان رسک کس طرح کھیل اللہ ہیں جس آپ نے امیمہ کا لائکٹیو کر دیا ہے اور جسرام نے امیمہ کے لئے ابھیا لیے اچھیلے والے پاریکٹیو اسی لیے ابھید یہ بہت بڑی اچھیوم ہے کہ آپ ڈیمسٹر کو لائے ہو کریں اور وہ پر فرم کریں اور اسے ریسنٹلی اروب کو جسرم لوگوں نے ڈیبیو کروایا بنگلہ دیشیا اگنس اور اسے نیستے 50 ڈیارز سکتے ہیں جب کو تبایا کہ وہ جسرم سادیا اقبال کو اور سبا کو بھی ہم لوگوں نے کرایا اور تی ٹوئنٹی کے بڑے اچھے فورم ایٹی کے بولے کیا فاتما فسنا ہاں ہاں ہوں تفریقا میں اس نے ڈیبیو کیا ان میں بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے بہت زبردست فیوچے رہا ہمارے فالسلوس کا سب کو پتہ ہے کیونکہ ہم لوگ کافی اچھی کرکٹ این ٹیم سے خلاف کھیل چکے ہوئے ہیں ہم ان کو حراب ہو چکے ہوئے ہیں اس جیس کے مجھے جو ایس کے پیٹن ہے کہ ہم لوگ انہیں کنڈیشن کو ایڈاپٹ کرنا جا کے ارلی تو کنڈیشن ہم سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ہم لوگ تھوڑا ارلی بھی جا دے ہیں ہم لوگ ویشن ڈیس کے مچنس بھی کھیلے ہیں بفور ورلل کپ اچھی پیپریشن ہو جائے گی انشاءاللہ ہم لوگ یہی کہہ دیں گے کہ ہم لوگ ورلل کپ میں زفا سیمیز کا ہم لوگ کے ذہن میں انشاءاللہ پوری امید ہے اور جس طرح ہم معاشرہ سے کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ لوگ سب کھیل رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بڑے پوزیٹیو ریزلٹ شو بھی کی ہیں تو ہم نے بھی پوری امید ہے مطلب سیلیکشن کمیٹی ہم لوگوں کا بھی پوری امید ہے کہ جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے بڑا اچھا پر فارم کر رہی ہے اور ورلل کپ میں بھی بڑے اچھے ریزلٹ آپ لوگ اس شو کرو گے میری تو all good wishes آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ٹیم وہاں پہ اچھا کرے پاکستان کا نام روشن کرے آپ لوگوں کا نام روشن ہو تو آبیسلی اب ٹیم جیتی ہے پلیرز کا بھی نام ہوتا ہے کنٹری کا بھی نام ہوتا ہے اور آبیسلی ہم لوگ اسی ایم سے کھیل رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ ون کر کے آئیں اور نیا کونسٹیوشن جو ہے وہ اپروو ہوا اور اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو شیپ میں لانا تھا جو کہ آئی تھنک ہماری تمام کے تمام جتنے بھی سٹیکھولڈرز تھے ویدن دی پی سی بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اس سے ہمیں بہت نئے سٹرکچر سے بہت زیادہ پوزیٹیوز ہمیں نظر آرہے ہیں ایک تو سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہوئی ہے کہ کالیٹی آف کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر نظر آئی دو تین بڑی ایمپورٹن ڈیسیجنز لی گئی تھیں اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ ایک تم نے فرسٹ لیون اور سیکنڈ لیون کا جو ہم لے کر آیا تھے کانسپٹ اس میں سب سے جو ایمپورٹن چیز تھی وہ یہ تھی کہ تھرٹی ٹو کے تھرٹی ٹو پلیرز ایلیجیبل تھے تھے ٹو پلیر فرسٹ لاس ٹرکٹ یہی وجہ تھی کہ فرسٹ لیون اور سیکنڈ لیون کو ساتھ ساتھ کھلایا گیا کہ اگر فور انسٹنس کو اگر فرسٹ لیون میں اچھا پرفارمنٹ نہیں کر رہا ہے اس کی پرفارمنٹ اچھی نہیں ہو رہی اور سیکنڈ لیون میں کوئی بھی ایسا پلیر جو کہ بہت آؤٹسٹینڈی پرفارمنٹ دے رہا ہے تو اب اس کو سواپ کر سکتے تھے اور یہ ایک بڑی اچھی چیزیں دیکھنے میں آئی کہ انہوں کے تھرٹی ٹو کے تھرٹی ٹو پلیرز کو اس بات کا تھا چانس کہ وہ فرسٹ کلاس کریٹ کھیل سکتے تھے کئی ریپلیسمنٹس ہوئی سیکنڈ لیون کے پلیرز وہ فرسٹ کلاس میں آکر کھیلے اور انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ بھی کی اور پرفارمنٹس بھی دی بہت زبدیس فیڈبیک تھا نو ٹوس کا رول کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے اس دبا جو کانسپ پلے کر رہے تھے وہ ہوم اور اوے میچز کا کانسپ لے کر رہے ہیں کہ انہوں کے ڈبل لیگ ہو رہی تھی ایک میچ ہوم تھا اور ایک میچ اوے تھا آبیسلی دیو ٹو ونٹر سیزن پنجاب میں زیادہ میچز نہیں ہو سکتے تو کئی ہوم میچز آوے بھی ہوئے ہیں تو یہ تو آبیسلی موسم کی وجہ سے ہوا تو یہ اس سے یہ فرق یہ پڑا کہ جو ہم دیکھتے تھے کہ ہوم ایڈوارڈیج لیتی ہیں جو ٹیمیں وہ وکٹس جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق بناتی ہیں پچز تاکہ وہ ان کو سوٹ کرے اور ان کو اس کا فائدہ اٹھائیں گو تو اسی لئے ہم نے نو ٹوس کا رول اس لئے رکھا کہ جو اوے ٹیم جس ہوم ٹیم میں جا کے ہوم وینیو پہ جا کے کھیلتی ہے تو پہلے ہم اس کو حق دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر لے گی کیا اس نے بیٹنگ کرنی ہے یا بولنگ کرنی ہے اس کے بعد پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹوس نہیں کرنا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ٹوس کر کے اس بات کا فیصلہ کریں گے کس نے بیٹنگ لینی ہے کس نے بولنگ لینی ہے تو پھر اس صورت میں ٹوس ہوتا تھا تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں ایسی پچیز بنیویں تھیں جہاں جو اوے ٹیم آ کے ہوم وینیو پہ کھیل رہی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بولنگ کر لیں گے تو اس سے یہ چیز ہوئی کہ جو ہوم ٹیمز تھیں ان کو سوچنے میں مجبور ہوگی کہ ہم پچیز کو ڈاکٹر نہیں کر سکتے تو اس کا تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا نو ٹوس کے رول کا اور جہاں پر انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ٹوس کرنا وہاں پر ٹوس بھی ہوا تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ہمیں یہ فیل ہوا کہ جو انڈیو ایڈوانٹیج ٹیم میں لے جاتی تھی ہوم ٹیمز وہ نہیں ملا ان کو اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز تھی ہوئی یہ تھی کہ کیونکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ککہ برا بال سے کھیلتے ہیں میرہ حضم نے پچھلے دو سالوں سے جیسے بولرز کو بہت زیادہ مدد ملتی تھی اور گوڈ پچھز جہاں پر تھوڑا سب سے سیم ہو یا جہاں باونس ہو ویرہیز ککہ برا کی جو آپ نے دیکھا وہ مشین سٹیچ ہوتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ نہیں ملتی بولرز کو تو انہی پچھز کے اوپر آپ دیکھیں کہ پچھز کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا لیکن بول کے فرق سے دیکھیں کہ بولر اور بیٹسمن کا فرق آپ کو نظر آیا پچھلے سیزن میں بولرز ڈومینیٹ کر رہے تھے اس سیزن میں بیٹسمن ڈومینیٹ کر رہے ہیں ککہ برا کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بیس آور تک تو آپ کو تھوڑا بہت ہلپ دیتا ہے پر فرم ٹوینڈی ون آور سٹیل ایٹی آور بیٹسمن کے لیے بہت زیادہ سازگار ہو جاتی ہے وہ بول اور اسی لئے آپ کو اتنے نمبر آف سینچریز اور جتنے زیادہ آپ کو رنز کرنے نظر آئے دوسرا اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمارے جو بولرز ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے جب ککہ برا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں تو اس کی پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہمارے بولرز کو آئیڈیا ہو کہ وہ کس طریقے سے یہ ککہ برا کے بال کو استعمال کریں تاکہ یہی سے وہ سیکھ کر جب انٹرنیشنل کرکٹ میں جائیں تو انہیں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اس بال سے بالنگ کرنے کے لئے کیوں میں اس لئے سیزن سے اس کو کمپیر کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ فاس بولرز آپ کے آؤٹ کر رہے ہیں تو لا محالہ کپٹن اسی کو بولنگ دے گا بکاوز وہ ان کے لئے وکٹس لے رہا ہے یہاں پر جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ککہ برا کے بالکبال جب دو اپنا شاہین لوس کر دیتی ہے تو وہ ہلپ فاس بولرز کے لئے نہیں رہتی تو اس لئے سپننرز کو زیادہ لانا پڑتا ہے لاس سیزن میں سپننرز نے کم اوور کیے تھے اس لئے ان کے وکٹس نہیں ملی اس سیزن میں سپننرز نے زیادہ اوور کیے اس لئے آپ کو وہ ٹاپ چارٹ پر نظر آ رہے ہیں بولنگ کے لیکن پوزیٹیوز میں سب سے یہ ہے کہ ہمیں جو جو فیڈبیک مل رہا ہے پلئر سے بھی مل رہا ہے امپائر سے بھی مل رہا ہے اور ہم آلریڈی اس کے اوپر ایک کام کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو چیز پتہ لگ گئی کہ ٹیموں کے کم ہونے سے آپ کا کامپیٹیشن کا لیول بھڑ گیا اگر میں آپ کو صرف دو سیمی فائنلز کی مثال دوں جو کہ ٹی ٹوین ٹی میں ہوا تھا آپ کو وہ دونوں کے آخری اوور کنٹراسٹنگ سٹائر میں فینش ہوئے ایک میں ٹیم سات رن نہیں کر سکی اور دوسرے میچ میں ٹیم سترہ یا ٹھارہ رنس کا ٹارگٹ چیز کر گئی تو جو کامپیٹیشن کا لیول ہے وہ بھڑتا چلا گیا پلیئرز کو اس بات کی فیلنگ ہو گئی کہ ہم یہاں پر اچھا پر فارم کریں گے تو ہمیں مواقع ملیں گے یہ سب سے بڑی مثال آپ عبدالی کو دیکھ لیں عبدالی تھرٹی ٹوئیرز کی ایج میں ڈیبیو کر رہا ہے تو یہ وہ انسینٹیوز ہیں یا جو پوزیٹیوز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ہمیں چیزیں ایمپروو کرنی ہیں اگلے سیزنز میں وہ ایک تو پچیز کی کنڈیشن ہے جس کے لئے آلیڈی پیسیوز نے اس پر کام شروع کیا ہوایا اور انڈی ایٹکنسن جو ہے جو کہ ایسی سی کے کیوریٹر ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے یہاں پر جو کہ ہمارے گراؤنزمن کو اور ہمارے کیوریٹرز کو ٹریننگ دیں گے تو جو جو پرابلمز ہمیں نظر آئی ہیں اس پر اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے اور ہم کوشش اب یہ کر رہے ہیں جیسے ہی ٹورنمنٹ ختم ہوگا ہم پوست ٹورنمنٹ میں میں کیپٹنز کو مینجرز کو کوچز کو ایک سیمینار کریں گے جس پہ ہم ان کا فیڈبیک لیں گے کہ ان کی نظر میں کیا چیز بہتر تھی اور کیا چیز جو ہے جس کو ہم نے امپروو کرنا ہے تو ای تنگ یہ اسی لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب اگلے سیزن میں ہم جائیں تو اس میں ہم اس کو زیادہ زیادہ اور بہتر کر سکے ان دا مین ٹائم کیونکہ اس سال پی سی بھی نے سارا کچھ رن کیا اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پرنسپل سپانسرز جو سپانسرز ہوں گے وہ میں ملیں گے پراپر جو ہماری باڈیز فارم ہو جائیں گی جو کہ انڈیپیننٹلی اپنی کرکٹ کو رن کریں گی جب وہ انڈیپیننٹلی وہ اپنی کرکٹ کو رن کریں گی تو ساری زمیداری ان کے پر چلے جائے گی تو اپنے اپنے ریجن میں اپنے وہ جو کرکٹ اسوسییشن میں ان کی ڈومین میں جو جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں یہ کامپیٹیشن کے لیول اور زیادہ بڑھ جائے گا اور ینگ پلیئرز کی جو ہے نا وہ زیادہ بہتات ہو جائے گی بکاوز جو سیکنڈ لیون کا کانسپٹ ہے اس میں انڈر ٹوئنٹی ٹری اینڈ بیلو چند انڈ ایکسپیئنس پلیئرز اور زیادہ تر ینگسٹرز کو وہاں پر مواقع دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ وہاں سے سیکھ کر گروہ موکر اوپر آئے اور ٹاپ لیول کے اوپر جائے کرکٹ کھیلے اسلام علیکم میں ہرہیل نظیر پاکستان انڈر ٹی ٹیم کیپٹن آج میں آپ کو اپنے ورلڈ کپ میں جو تیاری ہم نے کی اس سے پہلے جو سیریز کھیلی سرلنکا کے خلاف ساؤتھ ایفریکا کے خلاف پھر ایشیا کپ کھیلا اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ ہم لوگ سرلنکا کے لیے گئے وہاں پہ ہم نے سیریز ون کی ٹری ٹو سے جو کہ لڑکوں میں کافی بوسٹ اپ ملا اس کے بعد پھر ہم ساؤتھ ایفریقا گئے جو جو مسٹیک ہم نے سرلنکا میں کی اس کے بعد ہم لوگ ساؤتھ ایفریقا جب کی ادھر ہم لوگوں نے اوکم کیا جیسے ہم لوگ ایز ای بیٹسمن یونٹ ہم لوگ فنش نہیں کر رہے تھے تو جب ساؤتھ ایفریقا میں گئے ہم لوگوں نے میچز فینش بھی کیے جس کی وجہ سے پورے سات کے ساتھ میچ جیتے کیونکہ ہم لوگ جو میچ فینش کر رہے تھے جو سرلنکا میں ہم نے نہیں کیا اس کے بعد ہم لوگ ایشیا کپ کے لیے گئے ایشیا کپ میں انفورچنیٹلی ہم لوگوں نے اس طرح کلک نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم لوگ پہلا میچ افغانستان کے اگینسٹ ہارے جس کی وجہ سے تورنامنٹ میں کم بے کرنا مشکل ہو گیا تو ہم لوگ ایشیا کپ میں ہارے پھر اس کے بعد ہم لوگ ایمرجنگ ایشیا کپ کے لیے گئے جس میں اجاز بھئی نے ہمیں سپیشلی انڈر نائنٹین ہم دونوں کو سلیکٹ کروایا اور پھر اجاز بھئی نے جب میں پہلی دفعہ اجاز بھئی سے ملا میں اور ہیدر ہم لوگوں کو کافی کانفیڈنس دیا کیونکہ ہم لوگوں کا کیمپ ہوا یہاں لاہور میں پانچ دن کا اور اجاز بھئی نے ہمیں وہاں پہ سنگل ڈبل کیونکہ بنگلہ دیش کی کنڈیشنز ان کو پتا تھی تو انہوں نے ہمیں پورا پورا ففٹی اوورز سنگل ڈبل کے مائچ اس کے لائے جو میرے اور ہیدر کو کافی سپورٹ ملی جب ہم لوگ گئے تو پھر ہم لوگوں نے کافی اچھا وہاں پہ پر فارم کیا ہیدر نے بھی ہنڈرڈ مارا اور میں نے بھی فائنل میں ہنڈرڈ سکور کیا اور ہم لوگ ایشیا کپ بھی جیتے تو اجاز بھئی نے کافی ہمیں موٹیویشن بھی دی اور جب ہم لوگ گئے تو پھر اسی لئے ایشیا کپ جیتے اس کے بعد ابھی جس طرح یہ لوگ یہ کیمپ لگاو ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ٹیم سے جس طرح ہم لوگ پیچھے کھیلتے ہوئے آئے ہیں کافی سیریز گھٹھے کھیلیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اب کافی کچھ ایک دوسرے کے بارے میں میں از ایک کیپٹن جانتا ہوں پلئیرز کو کہ کان پہ فائدہ پہنچا رہے ہیں اور کان پہ ان کا اس طرح فوکس نہیں ہے تو اجاز بھائی بھی ہمیں یہی ٹیم میٹنگز میں سمجھاتے ہیں کہ جو بندہ سیٹ ہو جائے وہ پورا فینش کرے میچ کیونکہ جس طرح ہم لوگ گلتیاں کرتے ہیں کبھی پچاس کر کے یا تیس کر کے جو انفورشنیٹلی گلت شورٹ مارتے ہیں اس کی وجہ سے ٹیم کو نقصان ہوتا ہے تو انہوں نے یہ چیز کافی ہمارے مائنڈ میں ڈالی ہے ٹیم میٹنگز میں کہ میچ کو فینش کر کے آؤ اور میچز جتواؤ تو اب میرا یہی موٹیو ہے میرا بھی اور میری ٹیم کا بھی کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں جب ساوت افریقہ ہم لوگوں نے سیریز کھیلا بھی یہ ہمیں وہاں کی کنڈیشنز کا آئیڈیا ہے بس یہی ہمیں اجاز بھائی بھی یہی بتاتے ہیں اور میں ایز ای کپٹن میں بھی یہ چاہتا ہوں اپنی بیٹنگ سے کہ پورے پورے پچاس آور کا میچ ہے تو جلدی نہ کریں جیسا کہ اگر میں پورے سال کو ریویو کروں تو ہم لوگوں نے تین ایونٹس کیلے انڈر نائنٹین کے سلنکا میں گئے ہم لوگ ساوت افریقہ میں گئے پھر اس کے بعد ایشیا کپ کھیلا اور پھر اس کے بعد ہم دو لڑکے انڈر نائنٹین سے جو پک ہوئے ایمرجنگ ایشیا کپ میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ اب ورل کپ کے لیے جا رہے ہیں جو ہم لوگوں نے غلطیاں کیے پیچھے اور جیسے لڑکوں نے پرفارم کیا ہے جیسے دو تین چار لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے ہم لوگ ٹورز پہ جا رہے ہیں پرفارم کیا ہے جیسے ہیدر علی ہے آمیر علی ہے نسیم شاہ ہے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ ورل کپ میں بھی ایسے ہی اور مجھے امید ہے جیسے جیسے سب بول رہے ہیں کہ اس ٹیم میں کافی ینگسٹرز ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں تو وہی ورل کپ میں اسی طرح ہم لوگ اپنی پوزیٹیو کرکٹ کھیلے اور مجھے امید ہے جیسے سرفراز بھئی نے بھی ہماری ٹیم دیکھی تو انہوں نے بولا کہ یہ ٹیم وہ بیچ ہے دوہزار چھے والا جو جیت سکتا ہے تو ورل کپ ہمارے لیے اہم ہے سب پلئیرز کے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ورل کپ سے ہی سب پلئیرز کھیلتے ہیں بابر آزم جیسے امام اللہ تو سب کی امید یہی ہے کہ ہم لوگ اچھا کھیلیں ورل کپ جیت کے ملک کا نام بھی روشن کریں اور پاکستان ٹیم میں بھی جائیں پہلے تو اللہ کا شکر ہے اتنا اچھا سی ائر گیا میرے لیے اس سال سے بہت کچھ سکھا میں نے کیونکہ ہر کنڈیشن میں جا کے پرفارم کرنا تو آپ کی میرے خیال سے وہ تھوڑی گیم بھی چینج ہوتی ہے آپ کا مینڈ سیٹ بھی چینج ہوتا ہے آپ نے کیسے اننگ کو بیلڈ کرنا ہے ہاں پرفارمس سے ہو رہی تھی لیکن ویسی نہیں ہو رہی تھی کہ جس سے ٹیم جیتے تو وہ چیز آنا چھوڑی ہو گئی ہے کہ پرفارمس سے ٹیم بھی جیت رہی ہے اور اچھی پرفارمس بھی ہو رہی ہے تو میرے خیال سے مجھے اس سال میں یہ سیکھا ہے میں نے کہ آپ نے پریشر سیچویشن میں کیسے آپ نے بیٹنگ کرنی ہے کیسے ٹیم کو نکالنے تو میرے خیال سے کافی اچھا رہا ہے یہ سیزن میرا تو فرسٹ ورلڈ کپ تھا کافی میں نے انجوائی کیا تھا کیونکہ ٹیو میں دیکھتے تھے کہ یار ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو میرا بھی ایک دریم تھا کہ ورلڈ کپ کھیلنا اور جب میں اس میں گیا تو پھر میرا یہ پلان تھا کہ یار ڈیفرینٹ کرنا ہے بیٹس من تو بیٹس بیٹس من کا میرا مائشتر اور گول میں رہی ہوتا ہے کہ یار بیٹس بیٹس من ہو پاکستان صاحب لیکن ورلڈ میں بھی جو ٹیمیں چل رہی ہیں ورلڈ کپ میں تو اس میں اچھا پرفارم کرنا ہے اور ٹوپ پہ رہنا ہے تو میری پرفارم سے آتی رہی اور جو میری آپ کہہ رہے ہیں مومنٹ جو تھا بہت اچھا وہ میرے خیال سے نیوزیلیون والی اننگز تھی وہ اس سے مجھے کافی چینج میری بیٹنگ میں چینج آیا کیونکہ آپ پریشر میں جب آپ بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا آپ نے ہر فیس کھیل لیتے ہیں تو اس فیس میں آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا کہ آپ نے اس فیس سے کیسے نکلنا ہے تو میرے خیال سے وہ اننگز میرے خیال سے وہ میری بیٹنگ کا کافی اس میں حل پہ ہی ہے آج جی تیسٹ کرکڑ بھی اچھی رہی سال میری کیونکہ پچھلے دو سالوں سے کھیل رہا ہوں تو امید جو لوگ کر رہے تھے ٹیسٹ کرکڑ میں بیسی میں پرفارم کرنی پایا تھا کچھ گلتی ہیں تھی ٹیسٹ کرکڑ میں جو میں کر رہا تھا تو وہ تھوڑی سی ٹھیک کی ہیں میں نے اور یہ ہے کہ آپ جب کھیلتے ہیں جب آپ جتنی ٹیسٹ میکچ کرکڑ کھیلتے ہیں آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے تو وہ وہ چیزیں میں مجھے کافی حل ملی ہے جتنا کھیلے جتنی آہستہ 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 گلتی ہیں صداری اور جب آپ پرخوم کرتے ہو تو میرے خیال سے وہ کافی حل ملتی ہے spiritually ہی ساتھ دنیو زیلینڈ دبای مجھے مجھے دورد 씨가 ہم ساتھ آفری rage پاس کریں گ گئے جب میں ہم شرح کیا وہ باری کھیلے وہ وہ ڈیل سی نکے نہیں تو وہ مجھے کافی اس چیز سے کافی مضا ہے تھوڑی میرے وہاں پہ بھی ٹیسٹ کرکڑ کا زون سے میں' ہ queda پہراب میں آہستہ آہستہ پھر میں نے پھر找ا f burning پھر میں نے اس سے بھی بلکل آپ اسٹریلیا نیوزلینڈ اور ساتھ افریکہ میں جب آپ بڑے رنز کرتے ہیں اچھی ٹیم کے اگنس رنز کرتے ہیں تو آپ کا کونفیڈنس لیول اوپر چل جاتا ہے سر یہ فیلنگ میرے خیال سے میں بتا نہیں سکتا کیونکہ جب لوگ آپ کو چیر اپ کرتے ہیں تو کونفیڈنس میرا کا ہائی بہت دو سو پرسند ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو چیر اپ کرتے ہیں تو میرے خیال سے پریشر والا تو ایسا نہیں ہوتا پھر آپ دلیری سے کھیلتے ہیں کہ اپنے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اور فوکس ہو جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو چیر اپ کر رہے ہیں آپ کو دیکھنے آئے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرفارم کریں ان اپنے لوگوں کے سامنے اور آؤٹسینڈنگ رہا ہے یہ جو ہمارے دو ٹیسٹ رہے ہیں لوگوں کی اتنی سپورٹ لوگوں کا اتنا پیار آؤٹسینڈنگ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کے گولز اور بڑھتے جاتے ہیں یہ چیز ہے کہ ختم نہیں ہوتی ہے چیمنٹ آپ کی ختم نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے ایک سال کر لیا تو آپ ریلیکس ہو گئے بھئی میں نے ایک سال کر لیا میرے خیال سے آپ نے رسپونسیبیلٹی دو سو پرسنٹ ہو رہتی ہے ہر سال یا ہر سیریز کے بعد کہ اگر آپ نے پرفارم کیا یا نہ کیا ہو آپ کو ہر سیریز میں اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے تو میرا بھی یہی ایم اور گول ہے کہ جو ہو گیا وہ پاسٹ ہو گیا اب فیوچر میں جو آ رہے ہیں میچز جو اگر 2020 میں جو سیریز جو میچز آ رہے ہیں میرا اس ان پر فوکس ہے جو پاسٹ میں گزر گیا میں ان پر نہیں دیکھ رہا اور جو ہو گیا وہ پاسٹ ہے اب جو فیوچر ہے اس میں سوچنا ہے کہ ہاو ٹو نیکس کیسے آپ نے پرفارم کرنا ہے اگری ٹیموں کو انیلائز کرنا ہے کیسے اپنے پلاننگ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں ہیں اور اس پر میں کام کر بلکل بہت غور کی بات ہے کہ مجھے پاکستان تی ٹوانٹی کی کپتانی ملی کافی resultados کیا میں نے کیونکہ یہ بھی ایک ڈریم تھا کہ کپتانی کرنا پاکستان ٹیم کا تو اس کے بعد جن کو ملی تو جا کے اسٹیلیا میں اسٹیم کا کوئی پر فومنس Mihra behö رہی لیکن اسیسی پر فومنس نہیں فی appropri لیکن دیکھیں ٹیم بیلڈ ہوتی ہے اچتا اچتا کیونکہ بلڈ کپ کے بعد تھوڑی چینچ ضرور نے ملکا پر بھی بچے ہیں تو میرے خیال سے آشتا آشتا جب میچ سکھے لیں گے تو ٹیم میرے خیال سے اچھی بیلڈ ہوگی اور ورلڈ کام اچھے کمپیٹیشن ملے گا